ایک انڈیکیٹر دیتی ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ پاکستان ایک سو اسی دنیا کے مبالک میں کرپشن پرسیپشن انڈیکس کے کس لیول کے اوپر ہے یہ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو کہ ہر ملک کے اندر کرپشن پرسیپشن انڈیکس کو ایویلیوئیٹ کرتا ہے اور اس کل کی ریپورٹ جو آئی ہے اس کو جانے سے پہلے میں پاکستان کی عوام کو یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ اگر یہ آپ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی ایک ریپورٹ دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ کے درمیان میں بھی آئی تھی یہ جو چارٹ میں نے آپ کے سامنے دکھایا ہے یہ تیرہ پرسیپشن انڈیکس پاکستان کا ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل ہی کے مطابق ایک سو چالیس کے اوپر تھا اور ایک سو چالیس سے جب دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان مسلم لیگ نون اور محمد نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو یہ پرسیپشن انڈیکس کرپشن انڈیکس ایک سو چالیس سے ایک سو سترہ پر پہنچ گیا اور ایک سو چالیس سے ایک سترہ پر یہ اس وقت پر پہنچا جہاں وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب جتے وہ پاکستان کا ہسٹورک ڈیولپمنٹ سرچ تھا چودہ ہزار میگا وارٹ بجلی بنا کر لوڈ شیڈنگ ختم کر کے بجلی کے منصوبے لگائے گئے سی پیک کے اندر چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور کے اندر سڑکوں کے منصوبے بجلی کے منصوبے اسی دوران الین جی کی پرکیورمنٹ ہو کے ملک میں گیس کی کمی کو ختم کیا گیا ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا گیا موٹر ویز بنی سڑکوں کا جال بنا منصوبے بنے ترکیاتی منصوبے بنے ہسپتال بنے سکول بنے سڑکیں بنی جو میں نے آپ کو پہلے بجلی کے منصوبے بنے گیس کی پرکیورمنٹ ہوئی الین جی کی پرکیورمنٹ ہوئی اور اس کے باوجود جو گورننس تھی کیونکہ اوپر بیٹھا شخص سادق اور امین تھا اوپر بیٹھا شخص جو گورننس تھی جو کرپشن تھی اس کو کنٹرول کرتا تھا اور اس نے پورے نظام کے اندر یہ جو پرسیپشن انڈیکس ہوتی ہے یہ نظام کی کرپشن کو انڈیکیٹ کرتی ہے یہی بیوروکرات تھے یہی سرکاری نظام تھا انٹرنیشنل پرکیورمنٹس ہوئی نیشنل پرکیورمنٹس ہوئی منصوبے لگے اور ایک طرف پنجاب میں شباز شریف سی ایم پنجاب تھا اسی طرح بجلی کے منصوبے لگے گیس کے منصوبے لگے ایڈیکیشن کے پروجیکس لگے گانش سکول جیسے سکول بنے سڑکیں بنی مارکٹ ٹو جو روڈ ہے وہ بنے سڑکوں کا جال بنا بجلی کے منصوبے لگے گیس کے منصوبے لگے سولر پاک لگا لیکن اوپر بیٹھا شخص سادق اور امین تھا سچا تھا ایک ایک پیسہ پاکستان کی عوام کا امانت سمجھ کر استعمال کیا اس کے بعد کی کہانی اسی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ دو ہزار اٹھارہ کے بعد دو ہزار بائیس میں آئی کے درمیان آئی اور یہ بھی بتاتی چلوں یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی سنت جو ہے نا کہ یہ بہت اچھی ادارہ ہے یہ بڑا اچھا کام کرتا ہے بڑا ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے یہی موصوف دیتے تھے جو دوسروں کو چور کہتے تھے وہ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی اٹھارہ کے بعد بائیس کی کہانی یہ چارٹ ضرور دکھائیں اس کو قریب کر کے دکھائیں یا سکرین نہیں ورنہ میں آپ کو ضرور دکھاتی کہ یہ اٹھارہ سے بائیس کی کہانی جب اوپر امران خان صاحب کی حکومت تھی وہی نظام جو تیرہ سے اٹھارہ تک پرسیپشن انڈیکس ایک سو چالیس سے ایک سو سترہ پر چلی جاتی ہے اس ڈیویلپمنٹ کے باوجود اور وہ اٹھارہ سے بائیس میں ایک سو سترہ سے واپس ایک سو چالیس کے اوپر چلا جاتا ہے پرسیپشن انڈیکس جو دو ہزار تیرہ کے اندر ہمیں پاکستان ملا تھا ہم صاف کرتے ہیں کرپشن سے پاک کرتے ہیں ڈیویلپمنٹ کرتے ہیں مہنگائی کم کرتے ہیں لوڈ شیڈنگ کم کرتے ہیں ترقی لاتے ہیں موٹر ویز بناتے ہیں اورنج ٹرینز بناتے ہیں میٹروز بناتے ہیں یہ دوبارہ سے گند ڈالتے ہیں کرپشن کا گند ڈالا ملک کو مہنگا کیا بے روزگار کیا منصوبے بند ہو گئے ایک اینٹ نہیں لگی کوئی سکول نہیں بنا کوئی ہسپتال نہیں بنی کوئی موٹر وی دکھا دیں کوئی ہسپتال دکھا دیں کوئی پروجیکٹ دکھا دیں جو اٹھارہ سے بائیس تک انہوں نے اینٹ لگائی ہو لیکن گوگی پنکی ایکنومک کوریڈور ضرور چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور میں تبدیل ہوا جو سی پیک تھا آپ کو یاد ہوگا پنجاب میں ایک غلام بٹھایا ہوا تھا جس کا نام بزدار تھا جو چیف منسٹر تو تھا لیکن اشاروں کے اوپر نوکریاں ڈی سی اور اے سی کی بولیاں این نو سی ریڑی والے کا بھی این نو سی کے اوپر چاہے ہزار روپیہ ملے چاہے ایک عرب روپیہ ملے کوئی تفریق نہیں جس کی وجہ سے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی پرسپشن انڈکس جو تھی وہ ایک سو چالیس پہ پہ پہنچ گئی ایک سو سترہ پہ پچیس ہزار عرب کا کرز لیا خیبر پختون خواہ میں حکومت تھی وہاں نو سو عرب کا کرز لیا بی آر ٹی میں کھا گئے بلینٹری سنامی میں کھا گئے وہ کووڈ فنڈ کا جواب نہیں دے سکے جو منصوبہ اٹھاؤ کرپشن سے اٹھا ہوا تھا کدھر گیا وہ نو سو بلینٹری